گولیور ٹریولز پارٹ نمبر دو براب ڈیگ نیک لیلی پورٹ سے واپس آنے کے بعد گولیور اپنے گھر پہنچتا ہے گھر میں ٹائم گزارتا ہے پھر چل پڑتا ہے ایک نئے سفر پر اور یہ سفر سترہ سو دو میں کرتا ہے جس شپ پر بیٹھتا ہے وہ شپ کا نام ایڈونچر ہے یہ اور اپنے کریو ممبر کے ساتھ یہ اب سمندری سفر پر روانہ ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے یہ سفر لیکن کہیں سے کچھ دن گزرنے کے بعد سمندری لٹیرے اس گولیور اور اس کے کریو پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے حملہ کرنے کے بعد یہ ایک آئیلینڈ پر پہنچ جاتا ہے جس کا نام براب ڈیگ نیک ہے یہاں پر جب پہنچتا ہے تو گولیور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان جو تھے وہ عام نہیں تھے کیونکہ وہ انسان گولیور سے کہیں زیادہ بڑے تھے گولیور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا بونن نظر آتا تھا بلکل اسی طرح جیسے لیلیپوٹ میں گولیور کے سامنے وہ بونے تھے تو یہ گولیور جو تھا وہ ایک کسان کو ملتا ہے یہ کسان اس گولیور کو انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتا ہے اس کے بعد اس کسان کو وہاں کی جو کوئین ہے وہ اپنے دربار میں بلاتی ہے اور کوئین جب اس گولیور کو دیکھتی ہے تو وہ کسان سے خرید لیتی ہے گولیور کو یہاں پر اس دربار میں بھی گولیور کی جو امپورٹنس ہے اہمیت ہے وہ ایک انٹرٹیننٹ والی ہے انٹرٹین کرتا ہے سب کو اس دربار میں گولیور کا جو سائز ہے اس پہ بھی مزاگ اڑایا جاتا ہے لوگ ہنس رہی ہوتے ہیں پھر ایک دن گولیور کی ملاقات ہوتی ہے اس جگہ کے کنگ سے اور گولیور کہتا ہے میں آپ کی ہیلپ کروں گا انگلینڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کا اگر آپ استعمال کروگے تو بہت پاورفل بن جاؤگے بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا اچھا کوئی اور چیز بھی ہے جو مجھے اور پاورفل بنا دے تو گولیور نے گن پاورڈر باہر نکال کر دکھایا یہ لوگ یہاں کے اچھے ہیں تو انہوں نے اس گن پاورڈر کے استعمال سے انکار کر دیا اور اس کے بعد کنگ نے پھر انگلینڈ کی خوب برائے کی یہاں پر دیکھا جائے تو جونتھن سویفٹ کیا کر رہا تھا جونتھن انگلینڈ پر سٹار کر رہا تھا اور کس طرح گن پاورڈر نے انسانوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس پر بات کر رہا تھا خیر کنگ کے انکار کرنے کے بعد گولیور کو ایک باکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور بند کر کے ایک الگ سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے ایک دن کہیں سے بڑی سی چیل آ کر اس باکس کو وہاں سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتی ہے جس سے یہ سمندر میں کسی شپ والے کو دیکھ جاتا ہے جو اس کو واپس انگلینڈ میں لے آتا ہے اسی طرح اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی اینڈ ہوتا ہے دوسری جرنی بھی ختم ہوتی ہے